اور آئی بات کرتے ہیں کچھ اور خبروں کی پشن بنگال کے کچھ بیہار میں جس طرح سے حنصہ ہوئی اس کے بعد چنانو آئیوگ سکتے ہیں چنانو آئیوگ نے 72 گھنٹوں تک کچھ بیہار میں نیتاؤں کے جانے پر روک لگائی ہے دوسری طرف ممتہ بینر جی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ستال کچھی کی اور کچھ ضرور کریں گی کہ اندریت چنانو آئیوگ نے اپنے آدیش میں صاف طور پر کہا ہے کہ ابھی تک گھٹنا میں یہ تک لوگوں کا انترم سنسکار بھی نہیں ہوا ساتھی کئی اور علاقوں کا بھی محول بگڑ سکتا ہے پشن بنگال میں چوتھے چرن کے مدان کے دوران کچھ بیہار کے سیتال کچھی میں ایسے ہنسہ بھڑکی کہ بنگال کی ڈھرپی رکھت رنجیت ہوتی چلی گئی ہنسہ کی آدمی چار لوگ کی بلی لے لی اسپتال کے کیمپس میں روتے بلکھتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر کی لوگ اس ہنسہ میں مارے گئے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو بنگال کے سیاسی دنگل میں باروت اڑیل رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو ماسوم لوگوں کے لہوں سے سیچ کر ستہ کے سیانست تک پہنچنا چاہتے ہیں یہ سوال بہت گمبیر ہے دیدی سمویدن سلطہ کی امید بنگال اب آپ سے چھوڑ چکا ہے لوگ تنتر کے اتصال میں بھی دیدی آپ ماتا اور بہنوں کے آنسوں ماتا اور بہنوں کے آنسوں گرنے کی وجہ بن رہی ہے کچھ بیہار ہنسہ کے بعد کندری چناؤ آیوگ نے آدیش دیا ہے کی کچھ بیہار میں جس پولنگ اسٹیشن پر ہنسہ کی گھٹنا ہوئی اس کچھ بیہار جلے کی پریدھی کے ایرد گیرد اگلے بہتر گھنٹے تک کسی رازنیتک کلپ کا کوئی نیتا نہیں جائے گا باؤجود اس کے پششب منگال کی سی ایم ممتا بنرجی نے سیتال کچھی کچھ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کندری چناؤ آیوگ نے اپنے آدیش میں ساف طور پر کہا ہے ابھی تک گھٹنا میں مرتق لوگوں کا انتیم سنسکار بھی نہیں ہوا ہے ایسے میں اگر کوئی رازنیتا وہاں پر جائے گا تو محول خراب ہونے کا اندیشہ بنا رہے گا اس سے علاقے کے ساتھ ہی کئی اور علاقوں کا بھی محول بگڑ سکتا ہے دراصل پششب منگال کے کچھ بیہار جلے میں شنیوار کو اسٹھانیے لوگوں کے جریعہ حملہ کیے جانے کے بعد سی آئی ایس اف نے ایس اف نے جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی بغلالہ لوگ مانا کر رہے تھا بھائی کیوں مار رہا ہے تو بول کے اس کا بات جو فوز ہے سینٹر فوز ہے وہ دھما دھم لاتی چاس کرو آ رہا ہے تو میں گھر سے سنتا ہے جب میرے بھاگینا گولی کھایا تو ادھر کا اس کا اس کا موہ میں سنتا ہے تو آداشنا نے گولی کیا بعد میں کسی نے موک میں سنا ہے کسی آکے گولی کر کے بھاگ گیا وہیں ایسا بھی آروپ ہے کہ ستھانیے لوگوں نے سی آئی ایس اف جوانوں کی رائیفلیں شننے کی کوشش کی اور آتمرکشہ میں جوانوں کو فائرنگ کرنی پڑی کچھ بیہار میں لاشیں گری تو ووٹنگ کے بیچ میں ہی ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بیچ جبانی جنگ شروع ہو گئی پی ایم موڈی نے سلی گوڑی کی ریالی میں کچھ بیہار کی گھٹنا پر دکھ جڑاتے ہوئے کچھ بیہار میں جو ہوا ہے وہ بہت ہی دھوکت ہے جن لوگوں کی مرتی ہوئی ہے میں ان کے نیدھن پر دکھ جتاتا ہوں میری سمیرنے ان کے پریوار کے ساتھ ہے بی جے پی کے پچھ میں جن سمرپن دیکھ کر دیدی اور ان کے گنڈوں میں باکھلا ہاں تھوڑ ہی ہے اُدھر ٹی ایم سی نے بھی کچھ بیہار کے مددے پر مورچہ کھول دیا ٹی ایم سی کا ڈیلیگیشن چناؤ آئیوگ سے ملا تو وہیں دیدی نے اس گھٹنا کے لیے گریہ منتری امیج شاہ کو جمعیدار ڈھہراتے ہوئے اسے گریہ منترالے کے اشارے پر کیا گیا ایکشن بتایا سیتال کچھی میں بھلے ہی ہنسا کی بھلوں کے گھیراو کی بات کہی تھی دراصل ممتہ نے کہا تھا کہ اگر لوگوں کو ووٹ دینے سے روکا جائے تو وہ سرچھا بھلوں کا گھیراو کریں سیتال کچھی سیٹ پر لڑائی تگڑی ہے کیونکہ یہاں پر ٹی ایم سی سال 2011 اور 2016 میں دونوں بار چناؤ جیت چکی ہے 2019 کے لوگ سبا چناؤ میں جب بیجے پی نے اتر بنگال کی سبھی سیٹوں پر پرچم لہرائے دھب بھی ٹی ایم سی کو یہاں جیادہ ووٹ ملے تھے لہٰہ جب ممتہ کے سامنے بنگال بچانے کی چناؤتی ہے اور شاید بنگال کے کھسکنے کے ڈر سے ہی ممتہ نے گھنڈری چناؤ آیو کے آدیش کے باوجود سیتال کچھی کچھ کا اعلان کیا ہے ٹیم نیوز نیشن جس طرح سے کچھ بیار میں استطیق ہے اسططی اور بگڑ سکتی ہے یہی وجہ بھی ہے کہ شاید روک لگائی ہے خود بہتر گھنٹے کی چناؤ آیوک نے لیکن یہ کہا جائے کہ اب ممتہ بانر جی تو اڑی ہوئی ہے آخر کیا ہوگا کس طرح کے حالات ہیں ابھی وہاں پہ دیکھیں ابھی حالات کافی تناؤ پونڈ جرور ہیں کیونکہ اس گھٹنا کے بعد پورے بنگال کے چناؤ کی فیضہ بدل گئی اور آپ نے دیکھا کس طرح سے ریلی میں پردان منتری سے لے کے اور پھر راججے کی مکھہ منتری نے آنن فانن میں شام کو پریس کونفرنس بلائی اور اس کے بعد جبکہ چناؤ آیوک یہاں بہتر گھنٹے کے لیے تمام ویدان سب آئے جیتنی بھی تمام ویدان سب آئے ہیں ان میں بہاری نیتاؤں کے آنے پر روک لگا چکا ہے اس کے باوجود انہوں نے آنے کی گوشنا کی ہے گیارہ بجے ان کی پہلی ریلی ہے اگر جلپائی گوڑی میں حالانکہ ساڑھے نو بجے کا یہاں کا ٹائم ہے ان کا ماتا بھونگا جو ہسپٹل ہے جہاں کچھ لوگ وہ بھرتی ہیں چونکہ آٹھ لوگوں کو اس سمیں چوٹائی تھی جس میں چار کی ڈیتھ ہوئی تھی اور تین لوگ وہاں بھرتی ہیں اور ایک کو ریفر کیا گیا تھا سیلی گوڑی کے لیے اس پورے محول کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پورے علاقے میں اس بات کے ذمہ داری چوناؤ آیوگ نے پوری صدیقاریوں کو دی ہوئے administration کو دی ہوئے کہ کوئی بھی violation نہ ہو سکے لیکن ممتاب انرجی اس پر اڑی ہوئی ہے چوناؤ آیوگ نے اس کے علاوہ جو چوناؤ پر چار ختم کرنے کی سیمہ جو 48 گھنٹے ہوتی اس کو بڑھا کر 72 گھنٹے آس پاس جو اگلے فیز میں ہونا ہے اس پر آس پاس کی سیٹھوں پر یہ کرنے کا اعلان کیا تو اس پورے سمیہ میں میں کہوں گا کہ چوناؤ پوری طرح سے ایک دوسری طرف جا رہا ہے اور ممتاب انرجی یہ کوشش کر رہی ہے کہ شاید اس پورے مدے کو وہ جتنا زیادہ اچھا لیں گی جتنا زیادہ ٹکرا ہو دکھانے کی کوشش کریں گی چاہے ہو سرکشہ بلوں پر حملہ کرنے کا ہو چاہے ہو گریمنتری امیش شاہ کو ان کے ساتھ جوڑنے کا ہو اور یا پھر یہ یہاں آ کر اس طرح کا مارچ کرنے کا ہو جبکہ الیکشن کمیشن نے بند کیا ہوا ہے وہ اس کے سارے اپنے سمرتوں کو گہدر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس فیز میں وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو سانوبوتی حاصل کرنے کے لئے اس طرح کے قدم اٹھا سکتی ہیں بلکل اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر کس طرح سے چناؤوائیوگ روکے گا اور کیا ممتاب انرجی رکیں گی دیرین جی جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ تمام اہم خبروں پر لگاتا رہا ہم بنے ہوئے رکریک چھوڑی سے بریک کے لئے